قدر علم دار علماء دین بند اسلام کے غمخار علماء دین بند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج ہم علاقہ برار کی معروف و مشہور شخصیت حضرت اقدس مولانا قاری عبدالکریم صاحب نومانی نقش بندی استاذ حدیث داراللوم حسینیہ ان سے ملاقات کے لئے آئے ہیں اور ہماری لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ بات کرنے کے لئے حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے فارغ کیا ہے جی حضرت اس سال آپ کا حج کا سفر کیسے رہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کلاک کلاک شکر احسان ہے کہ اس سال کا جو سفر حج تھا بنسبت دوسرے سالوں کے بہت عمدہ رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہلاللہ بزرگان دین کا قافلہ ساتھ میں تھا خاص طور سے حضرت مولانا پیر طریقت حضرت پیر طلح صاحب نقش بندی قاسمی دامت برکاتہم ساتھ میں تھے اور بہت سے حضرات بھی تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل سنت کے مطابق اس سال حج ہوا ہے یہ حضرت ہم نے یہ بات سنی ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی نے آپ کو عمومی انداز سے حدیث بیان کرنے کی اجازت دی ہے ذرا اس پر تھوڑی تفصیلی گفتہ گوا فرمائیں جی الحمدللہ آپ نے صحیح سنا ہے اللہ کلاک کلاک شکر احسان ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذو الفقار صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے اثر کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے سوچا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم سے بھی ملاقات کر لی جائے اسی محلے میں تھوڑی دور پر حضرت کا قیام تھا ہم نے مغرب کی نماز وہی پڑھی مغرب کی نماز کے بعد ہمارا قافلہ جس میں مولانا طلح صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم ساکن بھیونڈی اسی طرح ان کے صاحب زادے ابو حریرہ فیصل یعنی مفتی ابو حریرہ فیصل دامت برکاتہم قاسمی اور اسی طرح مفتی جنید صاحب یہ غالباً کرناٹا کیا آندھرا کے تھے وہ اور کچھ ساتھی حضرت سے ملاقات کے لیے وہاں گئے حضرت نے بڑی شفقت کے ساتھ ہم سے ملاقات کی تھوڑی جنر گفتگو کی حضرت سے درخواست کی گئی کہ حضرت ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں آپ ہمیں حدیث کی اجازت مرحمت فرما دیجئے تو حضرت نے فرمایا میں خود حدیث پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد حضرت نے بڑی شفقت و مہربانی کے ساتھ حدیث بھی پڑھی اور اس کے بعد حدیث کی عمومی اجازت دی اور اس میں چند جملے ایسے ارشاد فرمائے اگرچہ انہوں نے عربی کے اندر ساری گفتگو کی اس کا خلاص یہ ہے کہ ہندو پاک کے جتنے بھی اساتذہ مشایخ ہیں اسی طرح عرب کے جو مشایخ ہیں جن جن سے میں نے استفادہ کیا ہے میں ان سب کی اجازت خاص طور سے سیاستہ اور جتنی بھی کتب حدیث ہیں ان سب کی میں نے آپ حضرت کو اجازت مرحمت فرما دیم اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے ملاقات کر کے واپس آگئے ماشاءاللہ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے اور اس کی وجہ سے ہم علماء برار کا سر فخر سے بہت انچا ہو گیا کہ ہمارے علاقے کے معروف و مشہور شخصیت حضرت قاری عبدالکریم صاحب نومانی نقشبندی کو اس انداز سے شیخ الاسلام نے جو حدیث بیان کرنے کی اجازت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قاری عبدالکریم صاحب کے علمی اور تصوف علیہ ان سے جتنے فوض و برکات ہے ان تمام سے اللہ تعالی ہم تمام کو مستفعص ہونے کی توفیق نصیف فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا جول ہے انہا اس کے لئے حدیث اول حدیث سمعته من شیخ و کذلك كل شیخ انہا اس کے لئے حدیث سمعته من شیخ و هذا تزلسل ينتهی الی کتاب حدث جانے بزرگیان رحمت اللہ وطاللہ و انا اجیزکم بهذا الحدث بهذا تزلسل و تدلقا اجیزکم بجمئے معاربی انہی کتب السبتہ سبتہ سبغیریہ من اثر و جادتاً عامتہ جمعی کتب من فاتس احبا علمائی اور شائطنا پاکیسا او في الهند او في البلاد الحرمی فانا اجزوكم جميع بجميع رزقنا الله اياكم التوفیق لما يحبه ويرضاه وان نخدم هذا العلم الشریف ان نكون متبعين لتناد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بكل نواحی نواحی الحلیہ والسلام علیکم اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں